بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امہ حریم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے سموکی چکن سٹیم تکے کی ریسپی اس کے لئے میں نے لیا ہے نمک خسپے ذائقہ سورہ میچ ہافٹی سپون حلدیک وارٹر ٹی سپون جنجر اور گارلک پیسٹ ایک چمچ اور تھوڑی سی اجوائن چکن میں نے لیا ہے ایک کے جی میں نے سارا چکن جو ہے یہ ڈال دیا ہے ایک گڑائی کی اندر جس کے اندر میں نے اب شامل کیا ہے تمام سپائسز کو جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یالو فوڈ کلر اور تھوڑا سا وینگر اور سویا ساس یہ ہمارے انگریڈینٹس پورے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون دہی میں نے کڑائی کو رکھ دیا ہے چولے کے اوپر اب جتنی بھی یہ چیزیں ہیں میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی اور پہلے دو منٹ جو ہیں یہ ہم ہائی فلیم کے اوپر کام کریں گے اب میں نے چکن کو اچھی طرح سے مسالے کے اندر جتنی بھی نسباتی سٹالے ہیں ان کے اندر اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور چمچ چلاتے رہنا دو منٹ کے لیے جب دو منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہمارے جو چکن ہے اس کا جو کلر ہے یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہوگا تو پھر ہم تھوڑا سا اس کے اندر آئل شامل کریں گے تقریبا ٹو ٹیبل سپون اور بعد میں اس کو ہم کور کر دیں گے اور لو فلیم کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے آپ اس کو بنا کر دیکھیں گے آپ کے مہمان آ جائیں تو جلدی سے آپ یہ بنا سکتی ہیں تو کافی مزا آئے گا آپ کو فرائے کیجئے گا جب ہم اس کو کور کر کر رکھیں گے تو چکن جو ہے وہ اپنا پانی پہلے چھوڑ دے گا اور بہت ہی آہستہ آہستہ سے پکتا ہوا وہ ہشک ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے یہ اچھی طرح سے گل گیا پانی بھی سارا اس کا ہشک ہو گیا اب بارے ہیں اس کو تھوڑا سا سموک دینے کے اب ہم اس کو سموک دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے یہ لیچے ہمارا مزیدار سا سموک کے چکن دیکھا جو ہے یہ تیار ہے اس کو انجوئی کریں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو پلیز تھامز اپ